اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے جیرنڈ کے مطالق جیرنڈ کہتے ہیں ایک ایسے لفظ کو جو ایک ورپ کے آخر میں لیٹرز آئی این جی کا اضافہ کرنے سے بنتا ہے اور ورپ کیا ہوتے ہیں؟ یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جن کی مدد سے کسی بھی ایکشن یعنی عمل کے مطالق پتہ چلتا ہے مثال کے طور پر ریڈ یعنی پڑھنا یہ ہے ایک عمل ریڈ کے آخر میں لیٹرز آئی این جی کا اضافہ کیا تو بن گیا ریڈنگ اس کے علاوہ جیرنڈ کے مطالق خاص بات یہ ہوتی ہے کہ انہیں ناؤنز کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے یعنی پہلے ایک ورپ کے آخر میں لیٹرز آئی این جی کا اضافہ کیا جاتا ہے اور اس سے جو لفظ بنتا ہے جس طرح یہاں ہے ہمارے پاس لفظ ریڈنگ اسے پھر ایک ناؤن کے طور پر جملے میں استعمال کیا جاتا ہے اور تب یہ کہلاتا ہے ایک جیرنڈ مثال کے طور پر اس ایکزامپل کو دیکھتے ہیں سویمنگ is very good for the body یعنی تیرنا جسم کے لیے بہت اچھا ہے تو اب لفظ سویمنگ جو کہ بظاہر ایک ورپ لگ رہا ہے کیونکہ سویمنگ کا مطلب ہے تیرنا یعنی یہ ایک عمل ہے اسے اس جملے میں استعمال کیا گیا ہے اس جملے کے سبجک کی طور پر یعنی وہ چیز جس کے مطالق اس جملے میں کچھ بتایا جا رہا ہے اور جیسے کہ اس سے پہلے ہم سیکھ چکے ہیں کہ جب کسی لفظ کو سبجک کی طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو وہ ناؤن یا پرو ناؤن ہوتا ہے یعنی ناؤن یا پرو ناؤنز کو ہی سبجک کی طور پر استعمال کیا جاتا ہے لہٰذا یہاں اب لفظ swimming جو کی بظاہر ایک verb ہے اسے ایک noun کے طور پر استعمال کیا گیا ہے اور یہ بنا ہے verb swim سے اور اس کے آخر میں letters ing آ رہے ہیں اور چونکہ جملے کے اندر اسے ایک noun کے طور پر استعمال کیا گیا ہے لہٰذا اسے ہم کیا کہیں گے یہ ہے ایک gerund بالکل صحیح تو اس طرح سے gerund کیا ہوتا ہے یہ ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جو کہ verb کے آخر میں letters ing لگانے سے بنتا ہے اور اسے جملوں کے اندر noun کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اب دیکھتے ہیں یہ ایک اور example smoking is not good for health یعنی تباکو نوشی صحت کے لیے اچھی نہیں ہے تو اس جملے میں کس چیز کے مطالق بات ہو رہی ہے smoking یعنی تباکو نوشی کے مطالق تو یہ ہے اس جملے کا subject subject کے طور پر جن الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے وہ زیادہ تر nouns ہوتے ہیں لیکن اگر اس لفظ کو غور سے دیکھا جائے تو یہ دراصل ایک verb سے بنا ہے جو کہ ہے smoke اور اس کے آخر میں letters ing کا اضافہ کر دیا گیا ہے اور اسے اس جملے کے اندر ایک noun کے طور پر استعمال کیا گیا ہے تو اس طرح سے اس جملے کے اندر لفظ smoking جو ہے یہ کیا ہے یہ ہے ایک gerund اب دیکھتے ہیں ایک اور example reading is my hobby یعنی پڑھنا میرا مشخلہ ہے یا شوق ہے تو اب یہ بتائیے اس جملے میں subject کونسا لفظ ہے بالکل صحیح یہ ہے لفظ reading تو اس جملے میں reading کے مطالق اس طرح سے بات کی جاری ہے جیسے یہ کسی چیز کا نام ہو جبکہ دراصل یہ verb سے بنا ہے اور وہ verb ہے read یعنی پڑھنا اور آخر میں letters ing کا اضافہ کر دیا گیا ہے اور اسے اس جملے میں noun کے طور پر استعمال کیا گیا ہے لہٰذا یہ کیا ہے یہ بن گیا ہے ایک gerund تو ان examples کو سمجھنے کے بعد اب ہم آسانی سے بتا سکتے ہیں کہ gerund کیا ہوتا ہے a gerund is formed by adding letters ing to a verb یعنی gerund بنتا ہے ایک verb کے آخر میں letters ing کا اضافہ کرنے سے it functions as a noun اور یہ ایک noun کا کام دیتا ہے یا پھر اسے جملوں کے اندر noun کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو یہ تھی gerund کی پہچان اسے اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو replay کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھئے اس کے علاوہ آپ اخبار اور کتابوں میں سے gerund کو تلاش کر کے انہیں لکھنے کی مشک پی کیجئے ساتھ پڑھنے کی